بسم اللہ الرحمن الرحیم فلکشیر ویس آفیشل چینل میں ہم آپ کو خشام دید کہتے ہیں اور آج جس بندے سے آپ کا تارف قرار ہے کسی تارف کے محتاج نہیں ملتان کے مشہور سنگر ہیں بہت ہی میٹھی آواز کے مالک سریلک آواز کے مالک محمد عدنان صاحب آئے ہیں ان سے بات بھی کرتے ہیں اور ان سے ان کے حال اور ان اس بارے میں پوچھتے بھی ہیں ملتان کے کلاسی کرتے ہیں اسلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام میں ٹھیک ہوں مجھے یہ بتا ہے کہ آپ نے کیریئر کا آگاز کہاں سے شروع کیا کس سے متاثر ہو کر آپ نے یہ سنگنگ شروع کی اس بارے میں تھوڑے سی آپ اپنی تفصیل بتائیں گے میوزک میں نے سٹارٹ کیا ہے میں نے سٹارٹ میں سیکھا تھا ہمارے ملتان کے کلاسی کر کے بہت بڑے اسفاد ہیں جاوید گنی صاحب ان سے سیکھا ہے فراس صاحب سے سیکھا ہے اس کے علاوہ آمیر بھائی سے سیکھا ہے بہت سارے ملتان میں جو ہے وہ میوزک ٹیچر ہیں جن سے سب سے میں نے تھوڑا 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 سیکھا ہے اور جو پیانو میں نے بجانا سیکھا ہے وہ میں نے حارس باری صاحب سے اور اپنا زاہد بھائی سے اور اپنا ہمارے کی بورڈسٹ ہیں پراز صاحب ان سے میں نے جو ہے وہ سیکھا ہے پیانو اور اس کے علاوہ جو ہے وہ انسپاریشن جو ہے وہ میری آتف اسلم ہے جب آتف اسلم نے اپنے کیریئر کا سٹارٹ کیا تھا تو شروع میں میں آتف اسلم کو ہی سنا کرتا تھا پھر اب اس کے بعد اب جو ہے وہ الحمدللہ جو جس کا گھانا اچھا ہوتا ہے جس کی کمپوزیشن اچھی ہوتی ہے جس کے لیرکس میں پاور ہوتی ہے وہ میرے لیے جو ہے وہ انسپاریشن ہوتی ہے اچھا جی بہت زبردست بات ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے اور سب سے جو بڑی بات ہے کہ ہمارا جو ملتان ہے پنجاب کا ایریا ملتان یہاں پر بہت زیادہ سریکی بولی جاتی ہے اور سریکی جو ہے وہ روح کی گزائے اور بہت مٹھی آوازیں تو سریکی سنگر آپ کو کس بندے کے زیادہ متاثر ہے یا کس تو زیادہ فالو کرتے ہیں سر کنگ آف سرائکی جسے کہتے ہیں نا وہ تو ہمارے برہوم شفاولہ روکری صاحب اور ان کا بیٹا جو ہے زشان روکری ہمارے سب کے سرائکیوں کے جو ہے وہ سمجھنے کے آتے بھسلم ہوئی کیونکہ آتے بھسلم ایک ایسا میں نام آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ینگ جنیشن ہو گئی وہ آتے بھسلم کے نام پہ ایسے اچھلنا چلو کر دیتی ہے ہمارے سرائکیوں کے جو آتے بھسلم تھے وہ مرہوم شفاولہ روکری صاحب اور اب ان کی جگہ جو ہے وہ کے بیٹے زشان روکری نے لی ہوئی ہے انہی کے سام زیادہ تر میں پسند بھی کرتا ہوں اور گاتا بھی ماشاءاللہ شفاولہ روکری اللہ تعالیٰ عنہ جنت و خدوس میں جگہ تاپر ہے بہت بڑے سنگر تھے بہت بڑے سریکی کے مٹھی آواز کے مالک یقین مانے جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے اچھا آج ہمیں ایک رویسٹ آئی ہے یوکے سے جناب کمر صاحب یوکے اور ارشد صاحب اور باوشید ازاد کشمیر کے مسکین صاحب تو ان کی فرمیش پر آج کون سا سانگ آپ سنا رہے ہیں اچھا ایک خوبصورت سانگ ہے اپنا شفاولہ روکری صاحب نے گایا تھا کوئی روحی یاد کری ش μποید آئی ہے شوائف 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 مل موسیقی 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 اچھاڑ دیتاوئے سہتر کر رلو جڑے تو کوئی روحی یاد کرے دیئے کوئی روحی یاد کرے دی دھونا ون آدم اتغان سنے دے بھی دھونا ون آدم کوئی روحی یاد کرے دیئے کوئی روحی یاد کرے دیئے بدلی سوڑ دی بدلی سوڑ دی کوئی دجویز دسوئے روحی یاد کرے دیئے کوئی دجویز دسوئے روحی یاد کرے دیئے بدلی سوڑ دیئے کوئی روحی یاد کرے دیئے کوئی روحی یاد کرے دیئے کوئی روحی یاد کرے دیئے بہت مہربانی اللہ سلامت رکھے اور پاکستان کے بہت ہی بھرنے والے ستارے سنگر محمد عدران صاحب جنہوں نے ہمیں گیز سنایا ہموں کے بیاد مشکور ہیں اور فلک شیر ویس افیشل چینل کو سبکرائب کریں اور بیل کی گھنٹی کوال ویڈیو پر کلک کریں اور لائک کریں اور کمٹس کریں تینکیو سو مچ اللہ حافظ